خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وہ آخری گین تک مقابلہ کیا پنجاب اسیملی میں میں وہ آسیا کو ملنے گیا کافی بہتر سٹیج پہ تھی وہ لیکن مجھے اس سے بچاری سے بھی بولا نہیں جا رہا لیکن وہ باقی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کیونکہ جو اس کو ہوا تھا شاید اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے تھے لیکن وہ اوپر والے کا کرم ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو جذبہ تھا مجھے وہ اتنی چیز پسند آئی کہ وہ حالانکہ بول نہیں سکتی تھی لیکن وہ اس کے اندر ایک جنون تھا تو میں اس لیے آپ سب کو کہ آپ ایک امتحان سے گزرے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی زبردست پرفارمنس تھی کہیوں کی بہت ہی اچھی تھی جس میں وہ پنڈے کی ٹیم کو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا فرنٹ فوٹ پر مقابلہ کیا لیکن آپ سب مجھے ابھی تک جو ہے وہ پنڈی کی سب سے اچھی پرفارمنس ہے نمبر ٹو پر میرے خیال میں فیصلہ بات ہوگی نمبر ون اور اور تو ہماری خواتین کی بہت زبردست پرفارمنس تھی جی اچھا اب میں سنیں میری بات دیکھیں جو یہ تو آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر لی اور آپ کی ایک سپیشل ایک درجہ آ گیا ہماری پارٹی میں اور میری آنکھوں کے سامنے کہ آپ نے ایک آپ ازمائے گئے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے ازماؤں گا کیونکہ مشکلوں میں یہ ایمان کا پتہ چلتا ہے اب میں مجھے سارا یاد ہے جتے جو لوٹے ادھر ہمارے یہاں نیشنل اسیبلی میں ہوئے ہمارے اور پنجاب کے میں زیادہ لوٹوں کو نہیں ملا لیکن نوٹوں والے لوٹوں کو تو مجھے یاد ہے بڑے بڑے لوٹوں کو تو میں نے اب میں سوچتا ہوں کہ میرے سامنے جتنی جتنی انہوں نے زبردست باتیں کی کہ قربانی دینے کے لیے ابتحار ہیں پارٹی کے لیے اور پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 ہے اور واقعی میں سوچتا تھا کہ یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں بڑے سنسیر ہیں لیکن آج آپ سب کے سامنے کہ انہوں نے یہ میری ذرا یاد رکھنا بات انہوں نے صرف اپنے آپ کو آج نہیں زلیل کیا یہ ہمیشہ کے لیے ان کے پر ایک مور لگ گیا زلت کی ان کے بچوں کو لوگ یاد کروائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیونکہ دیکھیں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی پاکستان چال رہا ہے ایک طرف نون لیگ وہ چوروں کی دوسری طرف پیپلز پارٹی وہ چوروں کی ایک طرف لوٹے ہو جائیں ساروں کو پتہ تھا دونوں طرف چور ہیں پیسے چلتے ہیں جس جس نے زیادہ پیسہ دیا یعنی لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ اسی اسی طرح کیا سارے اس مجھے بڑا اور مجھے ہمارے لوگوں نے کوشش بھی کی مجھے کہا کہ ہم نے بھی ان کے سات آٹھ لوگ خرید لی ہیں اتنے پیسے ہیں ایک ارب روپیہ چاہیے اور یہ ہم آٹھ نو ان کے لوگ خرید لیں گے توڑ لیں گے مجھے آفر آئی ہے اس طرح کی لوگوں نے کوشش کی جب انہوں نے دیکھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمارے تو ہم کیوں نہ پیسہ آ رہا بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ تیار تھے پیسہ دینے کے لیے لیکن میں نے صوری فیصلہ کیا میں نے کہا اگر میں بھی اسی چیز پر لگ جاؤں گا پیسے دوں گا ان کو اور آپ یاد رکھیں جو بھی آپ ایک ارب روپیہ بڑا پیسہ ہوتا ہے آپ ایک ارب روپیہ جو کٹھے کر کے جو بھی دو تین لوگوں نے دینا تھا یا ایک نے دینا تھا تو وہ سوچیں کہ اس نے پھر اس کی پھر امید بھی لگ جانی تھی کہ مجھے اب کسی وقت پہ یہ پیسہ واپس بھی اس نے کمانا تھا اور دوسری چیز کہ میں نے انہی کے لیول پہ آ جانا تھا کہ میں نے بھی وہی خرید و فروغ پہ شروع تو ہم نے فیصلہ اصولی فیصلہ کیا ہم کوئی پیسے نہیں دینے لگے اور اس سے ہوا کیا اس سے پاکستان میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے ابھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ تا بڑا انقلاب ہے میری یہ اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس ملک کی پجتر سالہ تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب آیا ہی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھتے رہیں گے اچھا ان کا یہ جو ہمارے مخالف اور ان کے جو ہینڈلر پیچھے بیٹھے ہوئے انہوں نے سب نے سمجھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے گا لہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوا اب اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں گے میں آپ کو یقین دلا رہتا ہوں جو میاں والی میں میں نے کل دیکھا ہے میں چھبیس سال سے میاں والی سب سے پہلے میاں والی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دی تھی پہلی سیڈ میاں والی سے میں نے جیتی تھی جو میں نے وہاں دیکھا ہے چھبیس سالوں میں میں نے کبھی اس طرح کا جلسہ میاں والی میں نہیں دیکھا بلکہ میں یہ کہوں گا میں نے کہیں بھی یعنی میں نے جتنے بھی جلسے دیکھے ہیں جو وہ لوگوں کی اب یاد رکھیں کہ میاں والی کی ایک وہ کہتے ہیں میاں والی میں گرمی اتنی پڑتی ہے کہ میاں والی کے لوگوں کو دوزک میں بھی چادر لینی پڑے گی کمبر لینا پڑے گا اتنی گرمی یعنی اس میاں والی کی فیمس ہے اس گرمی میں جس طرح پبلک نکلی ہے اور جس طرح ایک ایک چیز کا شعور تھا ان کو ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتہ تھا کہ کیا ہوا کونسی سازش ہوئی مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی سب کو پتہ ہے کہ سازش ہوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ مداخلت جب سازش ہو جاتی ہے مداخلت ہوتی ہے سب کو پتہ تھا اور سب کو یہ بھی میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں ہم نام بھی جب لوگوں کو لے رہتے ہیں ان کو پتہ تھا لوگ کون ہے جنہوں نے سارا یہ کیا سب کو پتہ تھا ایک ایک کو پتہ تھا وہاں میں میرے بات کرنے سے پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں اور جب لوٹوں کا نام آیا تو جو وہ آپ کو پتا نہیں کہ جو میاں وہاں تھے جو لوگوں کا غصہ لوٹوں کے نام پہ آیا میرے یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی یہ لوٹے کسی قسم کا الیکشن آگے سے پاکستان میں نہیں جیت سکیں گے ان کی پولٹکس ہی ختم ہو گئی ہے یہ ان کی ان کو پتا نہیں ہے یہ سمجھ رہے تھے پرانا زمانہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملک بالکل ہی بدل گیا ہے دو مہینے کے اندر سارا ملک بدل گیا ہے اور اگر کسی کو اگر کسی کو اس چیز کے پر شک تھا تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ایسے کرتا تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں ہمارا کوئی بڑا کمال نہیں ہے ہم نے چلے سٹینڈ لے لیا لیکن یہ جو ملک بدلہ ہے یہ تو سارے لوگ حیرت میں ہیں یہ جو لوگ سارے یہ جو آیت ہے یہ چور چوروں کا پلندہ جو اوپر بیٹھا ہوا یہ خود شوق میں چلے گئے ہیں کہ یہ ہوا کیا انہوں نے جو ملکے سازش کروا کے ان لوگوں کو لائے وہ سارے شوق میں ہیں کہ یہ ہوا کیا یہ انقلاب آیا ہے اللہ نے لوگوں میں شعور دے دیا ہے وہ لوگ جو سیاست کا نام بھی نہیں لیتے تھے وہ سارے آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو اسلام آباد میں پبلک آنے والی ہیں یہ کنٹینر رکھ لیں یہ کنٹینر کے کنٹینر رکھ لیں یہ جو مرضی کر لیں یہاں پبلک جس طرح آئے گی ان کسی کو اندازہ نہیں ہے اس وقت مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں نے پولٹکس کی تھی عوام کی میرا تو کوئی جانے والے نہیں تھے پولٹکس باپ دادا کوئی میری پولٹکس میرے ساتھ تو پولٹیشن ہی کوئی نہیں تھے ہمارے ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے جو پہلی دفعہ زندگی میں پولٹکس کر رہے تھے تو ہم نے تو آہستہ 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 کرتے کرتے عوام کو اپنے ساتھ ملایا ایسے تو کسی نے پولٹکس نہیں کی کون چودہ پتنہ سال آہ 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 ورانے میں ایک سیٹ لے کے پھرتا ہے اور آہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ پبلک کا ایک حجوم ہو جاتا ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج میں نے پبلک دیکھی ہے اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح لوگوں میں شعور اور بداری نہیں آئی جو آج ہے اور یہ نیچے نہیں جانے لگی انہوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے کہ جی آہستہ ایسا لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے میں اس کو بڑھتا دیکھ رہا ہوں ابھی یہ پیک پہ پہنچ رہی ہے آپ سے اب مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک امتحان تو پاس کر لیا سارے انہوں نے آپ کے پاس آئے پیسے پوسے آفر کیے سب کچھ کیا اور آپ کھڑے بھی رہے سیملی میں بھی ڈٹ گئے اور یہ بہت بڑا امتحان آپ نے پاس کیا کیونکہ آپ کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور آپ کھڑے رہے اب جو آپ نے کرنا ہے نا وہ جو آپ میں ہی آج بات مان لیں کہ کئی دفعہ انسان پانچ سال جد و جہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے لوگوں کو ملا کے ووٹ بینک ڈیولپ کر کے پانچ سال میں وہ آج آپ پانچ دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ محول بدل چکا ہے لوگ آپ کے منتظر ہوں گے اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا ایسا ٹائم آئے گا نہیں کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے یہ آپ کے پاس تین ہفتے چھے ہفتے زیادہ سے زیادہ دو مہینے ان ایک مہینے کو آپ صحیح مانے میں آپ پبلک کو پبلک کے پاس پہنچ جائیں آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے